فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ خدا کو اس کی شان کا واصلہ دینا جان رکھو اختیار اور فیصلہ خدایی کا سب سے بڑا مظہر ہے فیصلہ اختیار خدایی کا سب سے بڑا مظہر ہے اس میں غیر اللہ کی مکمل نفی وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اور خدا کے لئے اس کا کامل اثبات توحید کا یہ بہت بڑا مضمون ہے پیچھے دراصل جو بات ہوئی تھی وہ خدا سے اپنے حق میں ایک فیصلہ کروانے کی تھی وہ جو کہ ہم نے کہتا ہے نا وَقِنِ شَرَّمَا قَضَي خدا سے ایک فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی درخواست تھی ایسی بڑی درخواست ایک بڑے وسیلے کی متقاضی تھی اب وسیلہ اس بنجارے کے پاس کیا ہے یہ تو فقیرِ محض ہے اور مانگتا ہے اتنی بڑی چیز ہے یہاں یہ خدا کو کیا پیش کرے اب یہاں یہ اپنے آجز اور بیبس ہونے کو ہی اور خدا کا اختیار اور شہنشاہی تسلیم کرنے کو ہی اپنا وسیلہ بنا کر اس کے آگے پیش کر دیتا ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي مَلَا يُقْضَعَ لَيْكَ کہ تجھ سے اپنے حق میں ایک فیصلہ چاہا ہے خدایا اس وجہ سے نہیں کہ میرا یا کسی کا تجھ پر کوئی زور ہے تیرے آگے کسی کی نہیں چلتی تو جو کرے گا محض اپنی مرضی اور اپنی حکمت سے کرے گا تیری اس شان کا اعتراف کرنا ہی بس میرا وسیلہ ہوا لہذا میرا یہ واسطہ اور یہ منت قبول فرمالے اور قسمت کے فیصلے اپنی مہربانی سے میرے حق میں کر دیں موسیقی